السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ جی میرے دوست جو اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ زبان بندی کے لیے عمل ہے اس کو لائک کریں اخرالسان مطلب زبان بندی کے لیے جب برج جواز دو سو ایک درجہ تلوک کرے تو چالیس کاف مطلب کہ سورج نکل کر تھوڑا سا چڑھا ہو ہو سکتا ہے گیارہ بجے دس بجے نو بجے ایسا جب آپ ایک سفید کاغذ پر لکھیں کیا لکھیں گے آپ چالیس بار کاف یہ کاف کاف کی اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں یہ کاف کیا ہے کاف سفید کاغذ پر لکھیں اور پھر اس آدمی کا نام ما والیدہ لکھیں جس کی زبان بندی مقصود ہو مقصود اور مطلوب ہو مطلب کہ اسے کرنا ضروری ہے جیسے کہ ابھی فیاملی میں ہوتے ہیں جو بینہ روپ ٹوپ کچھ بھی بول دیتے ہیں رشتے توڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے ایک سفید پیپر لینا ہے جبکہ سورج تھوڑا سا دوست یہ ایک مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ درجہ تلوک کرے تھوڑی گرمی پیدا کرنے شروع کرے نا سورج تو اس وقت کرنا ہے تو پہلے تو آپ نے چالیس بار کاف 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 اس کو بولتے ہیں نا کاف چالیس کاف ایک پیپر میں لکھنے ہیں آپ نے اور جس کے لیے کریں مطلوب ہو اور جس کے لیے کریں اس کا نام بھی ما والیدہ لکھیں مطلب کہ چالیس کاف لکھنے کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے ان کا نیچے نام لکھنا ہے اور اس کا پورا طریقہ دیکھیں آپ بہلے ان کا نام لکھ کر بنتے اگر عورت عورت کے لیے کرتی ہے تو بنتے مرد بھی عورت کے لیے کرتا ہے تو بنتے مرد مرد کے لیے کرتا ہے تو بنت اس کی ماں کا نام آیا لکھیں اس طرح اخر للسان فلان بن فلان فی حق فلان بن فلان اس کے خلاف اس کی زبان بند ہو جائے اگر کوئی عامل کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کا اور اس کا فی حق اس کے بعد میں یہ حق پر ہے اور اس کی زبان بند ہو جائے عامل بھی کر سکتے ہیں آپ کسی کو کر کے بھی دے سکتے ہیں مگر اگر آپ بھی کرتے ہیں تو اس کا نام لکھنے کے بعد میں اس کے خلاف جیسے کہ ابھی آپ کر رہے ہیں آپ کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو اس کا نام لکھیں گے اس کے خلاف اس کی زبان بن جائے پھر کیا کریں گے اس کو آپ نے چالیس کاف لکھ لے اور پھر آپ نے یہ لکھ دیا جیسے کہ مطلب لکھ دیا آپ کا مطلب پھر اس کو موم میں لپیٹ لپیٹ کہے کسی بڑے پتھر کے مطلب اس پیپر کو آپ نے ایک موم لینا ہے موم میں اچھے سے دبا کر اس کو کاف کو دبا کر اس کے ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیں اگر آپ لکھتے وقت کسی تاریخ جگہ میں دبا دیں مطلب کوئی ویران جگہ میں بھی دبا دیں تو چلے گا اور مصدقی رومی کا بخور جلائیں تو مطلب حاصل ہوگا ابھی مصدقی کیا ہے رومی کا بخور کہاں سے لائیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی بھی خوشبودار چیز یا پھر کوئی بھی بخور بخور کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تو اب بخور تو ملنا مشکل ہے اور مصدقی رومی کا وہ تو ملے گا روم سے مانگانا پڑے گا تو بخور جلائیں تو مطلب حاصل ہوگا یہ کاف جو ہے ایک آبی اور خاکی ملا کر ایک حرور بنتا ہے کاف کا تو اس کی حرارت ہوتی ہے کہ اس کی زبان نہ کھلے تو بہت ہی اور بھی مجرب عمل ہیں جیسے خطرہ ٹل جائے زکاة کیا ہے یہ سب چیزیں ہیں تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا میرے ویڈیو کو آپ لائک دیں اور ویڈیو پوری دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس عمل سے بہت فائدہ ہوا جائز کے لئے کریں نہ جائز کے لئے کسی کاموں بن نہ کریں اور جو نئے ہیں سبسکرائب کریں اللہ حافظ